اسلام علیکم ایوری بوڈی کیسے ہیں سب لوگ میرے نام ہے ادنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں فریلانس آورڈ آج ہم جائیں گے شہد اتاریں گے دیسی طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے کسی کپڑے پہ آپ کو تھوڑی سی آگ لگا لینی ہے جسے دھومک کریئٹ ہو اور سیفٹی نیٹ لازمی یوز کریں ادروائز آپ کا مو بھولو کی طرح ہو جائے گا اور یہ سیفٹی نیٹ بہت کارامد ہے اور بڑی اکلمندی کی نیسانی ہے اگر آپ سیفٹی نیٹ استعمال کریں تو آپ کا مو بچ سکتا ہے نہیں تو پھر شام کو آپ کو پہچانے کا کوئی نہیں اپنے گلوز یوز کریں جو کہ شہد کی مکھی جس پہ ڈھنگ نہ مار سکتی ہو اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو جو ہم نورمل دھونی کہہ سکتے ہیں بس کچھ ایسے کپڑا لیں جس پہ آگ بھڑکے نہ لیکن آگ اسے لگ جائے اور دھونہ کریئٹ کرتا ہو یا کچھ کپڑے کے علاوہ آپ درخت کے تہنیاں لے سکتے ہیں جس کو آپ آگ لگا دیں اور اس پر پھر گرین تہنیاں ڈالیں گے دھونہ نکلے گا دھونے سے شہد کی مکھی جب وہ پرے ہٹ جائے گی یہ دیکھیں یہ آگ جلا رہے ہیں تاکہ کپڑے کو اچھی طرح آگ لگ جائے اور پھر دھونہ زیادہ سے زیادہ کریئٹ ہو آپ ایسی طرح کریں سیفٹی کا فرس پریورٹی پہ خیال رکھیں سیکنڈ پریورٹی پہ شہد کو رکھیں اور وہ حضرات جن کو شہد کی مکھی سے الرجی ہے لائک می وہ شہد کی مکھی سے ملو دور رہے تو اگر میں یہاں پہ موجود تو میں تو اپنے آپ کو بلکل سائیڈ پہ رکھوں بلکل سائیڈ پہ اس لئے میں نے چھوٹے بھائی کہا بھائی تو ہوں ویڈیو بنو مین نہیں سامنے آرہا یہ آگ جلانے کی کوشش ہے سکسیسفل ہوففولی جی آگ اس کو کافی ساری لگ چکی تھی اب کچھ تھوڑا تھوڑا دھوان کریئٹ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ انار کے پودے نے دھوان کریئٹ ہو چکا تھا اپنا سیفٹی میجر نیٹ اور گلاوز بین لیے ہیں یہاں پہ میرا بھائی جو سٹرگل کر رہا ہے پہلے شاید بھی کھاما دو یہ چھوٹا ساتھ چھوٹی مکھی کا شید ہے اب اس کو ٹرائے کے جارے کے تھوڑا سو دھوان دیا جائے دھوان تھا آگ نہیں لگائی تک پودے کو آگ نہ لگ جائے پودا بھی آلریڈی ڈرائے تھا سوڑی سی شید کیسے ہیٹ دی جائے گی دھوان کی دھوان کیسے دھونی دی جائے گی آپ کو مکھیاں اڑتی نظر آ رہی ہوں گی نیچے مکھیوں کو پتا چل جو ہے کہ ہمارے پر حملہ ہوا ہے اور اب مکھیاں موف کر جائیں گی یہاں سے یہ درانتی کی مدد سے آپ ہائیو اسے ہارویسٹ کر لیں ہائیو ہارویسٹ کرنے کی کافی طریقے ہیں جو سب سے بیسٹ ٹکنیک ہے آپ صرف جو جس میں شہد ہے وہ لے لیں باقی نہ لیں اور یہاں پہ کیا کیا ہے کہ پورا ہائیو ہی نکال لیا گیا ہے but that is not good اگر آپ ہاف ہائیو سے کم ہاف ہائیو سے زیادہ لے لیں اور آرموست وان فورتھ رہنے دیں تو بہت پروسیبیلٹی ہے کہ پروسیبیلٹی ہے کہ پروسیبیلٹی ہے جو ہے اگین ہنی بیز جو ہیں وہ اپنا ہائیو کرنے شروع کر دیں گی اور آپ اسے دوبارہ بھی ہارویسٹ کر سکتے ہیں but be careful again am saying be careful honey harvesting is not easy job don't try it at home it is very difficult one یہ دوسری انگل سے آپ کو دکھا ہمیں یہاں پہ چھوٹا سا چکن کا شہد ہے تو آپ کے آدمی سٹین ہے جو اس کے سائیڈ کے بچے جالی نظر آ رہی تیا اندر انار کے کچھ پودے ہیں ساڑھے تین سو گرام نکلا ہوگا شاید یا اتنا کی نکلا تھا بھائی کافی ڈسٹنس پر کھڑا ہوکے ویڈیو بنا رہا ہے تاکہ اس کو کوئی مسکر نہیں آکھا نہ مقصد ہے کہ پیچھک رہے کتنا یہ شاید اٹیک نہ کرے ایزی نہیں ہے دور سے بیٹھ کے تو کہہ دینا بہت ایزی ہے ہنی ہاویسٹنگ لیکن ایزی جوب نہیں بھائی ڈر رہے سائٹ سائٹ سے گزر رہے اچھا کر رہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہنی ہاویسٹنگ کے بعد کیا سین ہے یہ ہاویسٹنگ آپ کو لیفٹ ہینڈ میں نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل ہنی تھا اس کے دھوم دینے کے بعد ہنی بیز جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اور یہ ہنی ہاویسٹ ہو گیا ہے well guys you also can do this but try to be safe ہاں اس میں سے تین ایک سو گرام تک مشکل سے نکلے گا اور تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا یہ شاید کم افتہ دس دن پہلے اتار لینا چاہیے تھا یہ شاید تو اس وقت چیز زیادہ ہوتا ہے تھوڑا ہے اس کی نسبت اور یہ ایسی کنڈیشن میں تھا کہ اس کو آپ ہاف ہارویسٹ نہیں کر سکتے تھے یہ دیکھیں دین موسیقی موسیقی